موسیقی جب لائن اپ کرتی ہوں تو میں آپ کی فرمائش کو اپنے مد نظر رکھوں گی اور اس حساب سے میں اپنی ریسپیز بناوں گی آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہے پیسیفک ککنگ آئل آج کا انتخاب ہے آج کے انتخاب کیوں ہے بھئی کچھ تو اس میں خاصیت ہے اس میں ویٹیمن اے دی اور ای شامل ہے اور یہ بہت بہت صفائی سے بنتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے پروک پونٹس سپریم کی چائے جو کہتے ہیں کہ آپ کو بہدار کر دیتا ہے آپ کی مائنڈ کو ویک اپ کر لیتا ہے تو صبح کی چائے اگر پروک پونٹس کی ایک کپ چائے آپ کو مل جائے آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے میں ابھی میک اپ کرتے کرتے ایک اچھا سا مگ پی کے آئی ہوں تاکہ میں اچھا سا ایک شو آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بنا میں کیا رہی ہوں بنا میں ایک میٹھا سویٹ ٹوٹ لوگوں کے لیے جو کہ میٹھے کے شوقین ہے ان کے لیے آج کی ریسپی ہے ویسے بہت دیسی ہے انگریڈینس اگر میرا کیمرہ میں دکھا دے بہت تھوڑے انگریڈینس ہیں اب بھی آپ جا کے فریش کھول سکتے ہیں اور یہ جو آج کی ریسپی ہے آج کی ڈش ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریسپی شروع کرتے ہیں ویسے ریسپی ہے تو بہت ایزی مگر آسان ہے اس میں آدھا کلو دودھ ہے تقریباً تین پاؤ کے قریب میرے پاس یہاں پہ اس جگ میں دودھ ہے تو اس کو آپ کم اور زیادہ اور اسی طرح آپ میٹھے کا جو چینی کا مقدار ہے اس میں آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً میں چار بریڈ سلائسز اچھا دبر روٹی کی کھیر میں بنا رہی ہوں تو بریڈ سلائسز یہاں پہ میرے پاس ہے ان کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے پلیٹ میں رکھیں گے تو یہ ڈرائی سے ہو جائیں گے ان کو تھوڑا سا ڈرائی روست بھی کریں گے تووے کے اوپر یا فرائنگ پین کے اوپر پھر اس کو گرائنڈ کریں گے اور شامل کریں گے دودھ کے اندر تینی حزبز اور ضرورت حزبز آئی کا استعمال کروں گی میں تقریباً میں سوچ رہی ہوں اس کا 3-4 cup استعمال ہو جائے گا اس میں تو وہ دیکھتی رہوں گی چکتی رہوں گے کہ کتنا میٹھا ہے اور کتنا میٹھا مجھے پسند ہے تو اس حساب سے شامل کروں گے اس ریسپی میں آپ کےوڑا بھی شامل کر سکتے ہیں اور الاشی پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ہمیشہ پہ کہتی ہوں میں ٹپ آپ کو دوں گی ٹپ یہ ہے کہ الاشی کا پاوڈر جو ہے میں نے کر لیا ہے گرائنڈر میں اور اس کے ساتھ میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ چینی تو یہ آپ کو اس کو پیسنے میں مدد دے گی میرا کیمرمنٹ اگر دکھا سکے کیونکہ الاشی کو پیسنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا سپیشلی گرائنڈر اچھا نہیں ہے تو چینی کا آپ ایک چمچ چینی ڈالیں گے تو آرام سے یہ پیس جائے گی پلس میں استعمال کر رہی ہوں انڈوں کی زردی تین انڈر زردیاں ہیں ان کو میرے الگ کر لیا ہے وہ جو سفیدی ہے آپ اس کے اچھا سے ایک فلفی سا اوملیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں ریسپی میں آپ پیسیفک کوکنگ آئل تھوڑا سا آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے پیسیفک کوکنگ آئل چند کترے بلکل چند کترے لٹریلی اس کو ہم اچھے سے ہمارے فرائنگ پین میں یہ برید کی جو سلائس ہے یہ ٹوست ہو جائے بریڈ کو میں نے ایسی موٹا موٹا ہاتھوں کے مدد سے ہی آپ کر سکتے ہیں چھوڑی کی ضرورت نہیں ہے یہ اس طرح میں نے ان کو رفلی کر دیئے اور اب میں ان کو تھوڑا سا سیک ہوں گے آنچ آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے ہم نے ان کو جلانا بلکل نہیں ہے اور مجھے ایک دیکچی چاہیے جس میں میں دودھ گرم کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں یہ ٹوست ہو رہے ہیں دودھ دودھ کوئی بھی فریش دودھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹیٹرا پیک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں فل کریم ٹھیک ہے اس کو ہم بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے اچھا ایک اور ٹپ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ لکڑی کا چمچ آپ اس طرح دودھ کے اوپر رکھیں گے تو دودھ کبھی اُبل کے باہر نہیں آئے گا اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئی دودھ اُبل کے باہر آ گیا اور اگر یہ آپ یہ رکھیں گے تو آپ کا دودھ اندر ہی اُبلتا رہے گا باہر کبھی بھی نگرے گا اور میٹس کو اور مادرز کو ہوتا ہے کہ چولہ بھی گندہ ہو جاتا ہے دودھ گرنے سے یہ ایک بہت useful ٹپ ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو ٹرن کر لینا ہے جلانا بلکل نہیں ہے ہلکی سے اس کے اوپر ایک گولڈن سا کلر آ جائے گا ہم ان پیسز کو بریٹ کے پیسز کو گرائنڈر میں پیس لیں گے ریسیپی بلکل ایزی ہے کوئی کام نہیں ہے بس اس کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اس کو چلانا ہے جیسے کھیر بناتے ہیں تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ ہمارے بریٹ سلائسز ریڈی ہو گئے میں چولہ سوچ کرتی ہوں تاکہ میں کیا بنا رہی ہوں کیا سٹیپس وہ آپ کو نظر آتے رہے کچھ بھی نہیں ہے میرا کام بس دودھ کو بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر چیزوں کو شامل کرنا ہے اور پکانا ہے بسکلی پریپ کا بھی کوئی کام نہیں ہے مگر یہ ہے مگر یہ ہے آپ کو آج کی یہ جو کھیر ہے ایک نئے سٹائل کی اچھا کیا ہوتا ہے کہ دبل روٹی اکثر بچ جاتی ہے تو اس کا ضروری نہیں ہے آپ کے بس فریش دبل روٹی ہو آپ بنائیں جو تھوڑی سی پرانی دبل روٹی کی یہ زیادہ اچھی بنتی ہے تھوڑی سی کڑک سی ہوئی ہوئی ہے سخت سی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو بجائے پھینکنے کی آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تین عدد زردی شامل کر رہی ہوں اس کو میں اب بیسکلی چینی اور زردی کو پھینٹوں گے آپ کے پاس ہینڈ مکسر ہے اس سے بھی آپ فسک کر سکتے ہیں مشین ہے تو اس سے بھی آپ فسک کر سکتے ہیں باٹ کوئی ہم نے اس چینی کو ڈیزولڈ نہیں کرنا دودھ کو بھی ہم چیک کرتے رہیں گے ایون دو کہ یہ نون سٹک ہے مگر تھوڑا سا ہم اس کو ہلائیں گے دو کہ دو روٹی کے کھیر آپ نے بہت پہلی دفعہ دیکھ رہوں گے مگر بریٹ پڑنگ آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ تھوڑا سا ملتا جھلتا ہے اس میں میں اسی پوائنٹ پہ تھوڑی سا الارچی پاؤوڈر بہت ہلکی سی استعمال کروں گے جب میں باقی کھیر بناوں گے تب استعمال کروں گے اس کو آپ نے بیسکلی تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ایک کریمی سی کھویا ٹائپ آپ کی یہ کھیر بنے تو آپ ایک کلو دودھ لے کے اس کو بوائل کر سکتے ہیں جب تک وہ تین پاؤ کے قریب ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت مزہکا ہو جاتا ہے اگر اگر بجٹ آپ کا کم ہے فیملی بڑی ہے تو آپ اسی طرح اس کو بس بوائلنگ پوائنٹ پر لاکے باقی چیزیں شامل کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کی آنچ ہلکی کروں گی تاکہ یہ جلے اور ساتھ ساتھ شامل کروں گی یہ بریڈ سلائسز گرائنڈر میں میرے پاس یہاں پہ کوفی گرائنڈر ہے آپ کے پاس گرائنڈر نہیں ہے آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو بھی چورا کر سکتے ہیں ضروری بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس گرائنڈر کا ہونا مست ہے یہ اس شکل میں یہ ہماری بریڈ سلائسز اچھا میں سٹف نہیں کر رہی پورے اس کو اپنے نہیں بیچ میں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور گرائنڈ کریں گے کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے دیکھا نا میرے تھوڑی سی زیادہ اس میں شامل کیا تھا وہ ہی لے لی رہا تو بیسیکلی ٹرک کیا ہے کہ آپ نے اگر آپ کا گرائنڈر چھوٹا ہے تو آپ نے بہت زیادہ اس کو فل نہیں کرنا تھوڑا سا ہلنے جلنے کو جگہ چاہیے دو روٹی کو چال یہ ہماری دو روٹی کا جنب ہے پاوڈر سے بن گیا اور اس کے اندر this is it ready بس اب چیزوں کو پکانا ہے یہ ہمارا دودھ بھی بوائلنگ پوائنٹ پہ آگیا ہے اس پوائنٹ پہ اب میں شامل کروں گے یہ دو روٹی بہت ہلکے ہاتھ سے ایک ساتھ نہیں اور اس کو ہم پکائیں گے چیک ہے یہ اب بس بیسکلی یہاں پہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میں اس کو ہلاتی رہوں تاکہ یہ نیچے لگے نا اس پوائنٹ تک میں اس کو پکاؤں گی جب تک یہ دو روٹی جو ہے دودھ کے ساتھ دل کو گھلنے جائے گی اب مومن تو اس پوائنٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چاولوں کا آٹا بنا کے وہ شامل کرتے ہیں مگے کیونکہ یہ دو روٹی کی خیر ہے تھوڑ تھوڑی سی یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ وائز بھی ڈیفرنٹ ہوگی اور اس کے انگریڈینٹ تو ہیڈیفرنٹ یہ آج آپ لوگو لگے گا کہ میں باعت بھی تنا نہیں کر رہی کیونکہ کونسنٹریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ دودھ لگے نا اور کیونکہ ریسیپی انگریڈینٹس بہت کام ہے تو اسی طرح لکڑی کا چمچہ آپ لے سکتے ہیں اور ربر کا سپیچولا ہوتا ہے وہ اگر آپ کے پاس دستیاب ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی آنچ ہلکی رکھوں گی تاکہ دودھ جو ہے ہم نے اس کو ڈرائی نہیں کرنا بس اس کو پکانا ہے یہاں پہ میں ایک بریک لے لاتی ہوں بریک کے فوراں ہم بعد آئیں گے جو باقی سٹیپس ہے وہ میں کنٹینیو کروں گے کہیں نہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین میں بنا رہے ہوں آپ کی فیوریٹ ریسپی جو کہ ہے دبل روٹی کی کھیر بہت ایزی ریسپی ہے بریک میں بس میں یہاں پہ کھڑی اس کو ہلاتی رہی ہو تاکہ ہماری جو کھیر ہے وہ لگنا جائے آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے دودھ کو بیسکلی پکانا ہے کھیر کو پکانا ہے اور اس پوائنٹ پہ اب میں شامل کروں گی یہ مکسچر جس میں انڈوں کی زردی اور چینی ہے اچھا یہ کس طرح شامل کرنا ہے یہ اس کا تھوڑا سا ٹرک ہے تھوڑا سا میں یہاں سے لوں گی یہ کھیر کا مکسچر اور اس کو کروں گی مکس یہ آپ کے سامنے میں مکس کر رہی ہوں the reason یہ ہے کہ میں اس کو یہاں پہ گرم گرم نہیں پور کر رہی کہ انڈے جو ہے نا عجیب سے گھٹلیاں بن جائیں گی تو ہم نے اس کو یہاں پہ مکس کر کے پھر شامل کرنا ہے اب یہ مکسچر میں نے شامل کر لیا ہے اور بس اب میں اس کو مزید پکاؤں گی ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں انڈے جا رہے ہیں دودھ ہے تو آپ کے بچے اگر دودھ نہیں پیتے کیلشم کا انٹیک آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے اس میں میں نے استعمال کیا ہے pacific cooking oil تھوڑا سا میں نے اس دبروٹی کو سیکھ کے پھر اس میں شامل کیا ہے تو وہ ایک roasted taste آئے گا heavy آپ کو بالکل نہیں لگے گا اچھا اگر آپ کو گی کا ذائقہ اچھا لگتا ہے آپ کو تیل نہیں استعمال کرنا جو کہ oil بہت مزک ہے تو pacific بناسبتی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اس کا بھی ایک ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے کھیر میں دیسی گی شامل کی ہے تو اس ٹوٹلی آپ ٹوئیو کہ آپ ان کا pacific cooking oil کا آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور oil بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج پرگرام میں ہے کہ کونسی برانڈ شامل لے کونسی چائے شامل لے میں اتنی ہشاش بشاش آپ کو کیوں نظر آتی ہوں پروک پونس کی سپریم چائے اس لیے میں یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے میں چائے پی کے آتی ہوں اور ہشاش بشاش ہو جاتی ہوں اگر میں بلکل لیزی ہو کے آتی ہوں تو ایک کپ چائے کا مجھے مل جائے تو بس میں شو کے لیے رہی بلکل اچھا یہ ہماری کھیر اچھا ایسے لگے گا جیسے آپ نے کھویا اس میں شامل کیا مگر ایساچ کھویا نہیں ہے اس کے اندر ہم نے ہنڈوں کی زردی شامل کی تھی اور دبروٹی کا جو چورا ہم نے بنایا تھا اچھا اس پوئنٹ پہ آپ کیبرا بھی شامل کر سکتے ہیں اور کارڈمن پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا میں نے چار سے پانچ کارڈمنز کو گرائن کر لیا تھا چینی کے ساتھ ہلاچی کو فریش جب آپ پیسیں گے تو اس کا ایک ذائقہ اس کے خوشبو بہت اچھی آئے گی پاوڈر آرام سے مل جاتا ہے مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو ساری سمیل ہے سارا ذائقہ ہے وہ اٹھ چکا ہوتا ہے ڈرائے ہو چکا ہوتا ہے وہ یہ ہماری کھیر بلکل ریڈی ہے میں بس ڈرون رہی ہوں کہ میں کس میں ساف کروں ایک اچھا سا جو ہے مجھے اس میں میں کھیر ساف کرتی ہوں اور جن بچوں کو جن بچیوں کو ریسپیز ٹرائے کرنے کا شوق ہے ان کے مدرز کو تک بھئی تم خراب کر دوگی تو اس طرح بھی آپ یہ بغیر نٹس کے ٹرائے کر سکتے ہیں پہلے کہ کیسا بنتا ہے پھر اگر فیملی کو پسند آتی ہیں آپ کے ٹیسٹ کو اچھا لگتا ہے آپ کے ٹیسٹ بارڈز کو تو پھر آپ دوبارہ سے نٹس کے ساتھ اچھے سے آپ بنا سکتے ہیں بس اس کا کوکنگ ٹائن زیادہ ہے جتنا آپ اس کو پکائیں گے اتنا ہی یہ لذیذ بنے گی اور کیونکہ میں نے دبل روٹی کے سائیڈز نہیں اتا رہے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بیچ میں نٹس بھی شامل گئے وہ براؤن براؤن سے ایک تچ اس میں آرہا ہے یہ ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں اپنے آپ کو اس کے ایک ریکیپ بتا دوں گی کہ میں نے بنائی کیسے تھی یہ آج کی ہماری کھین بلکل ریڈی ہے ٹیسٹ کرنا چاہوں گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ میں نے اگر بنائی ہے تو کس طرح بنیا بہت مزے کیا چینی اگر اس پوائنٹ پہ کم اور زیادہ ہے تو آپ دوبارہ سے دیف سرف کرنے سے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے پھر چینی شامل کر ستے کہ چینی کم ہے ہمیشہ چینی نمک جب بھی ہم یہ چیز پرپورشنز وغیرہ ڈالتے ہیں سپائیسز کا تو اندازہ ہو جاتا ہے مگر نمک اور چینی کرنا اگر زیادہ ہو جائے تو آپ نکال نہیں سکتے تو بہتر ہے سیف پلک کیا کریں کم سے شروع کیا کریں پھر آپ اس کو ہیڈ اون کر کے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو لاسکتے ہیں اچھا میں نے کیا کیا تھا کہ ایک کلو کے قریب آپ دودھ لے سکتے ہیں دودھ کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ساتھ ساتھ اس کے برابر اور میں نے کیا کیا کہ ایک فرائنگ پین میں چار عدد بریڈ سلائسز دبروٹی کے جو میں نے اس کو بہت رفلی سا ہاتھوں کی مدد سے ایسے ٹکرے کر کے اس کو ڈرائے روست کیا ڈرائے روست کے علاوہ گرہ آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نٹی سا فلیور آئے تو آپ پیسفک کوکنگ آئل کے چند کترے شامل کر کے فرائنگ پین میں آپ اس کو اچھے سے ٹوست کر سکتے ہیں ٹوست کرنے کے بعد میں نے ان کو گرائنڈ کیا گرائنڈ آپ بہچرز میں کرے گا پلیز اپنے گرائنڈر کو فل نانک کیجئے گا جیسے میں نے بیچ میں کیا مگر وہ گرائنڈ نہیں ہوتے تو اگر آپ اس کو کم کم کریں گے تو جلدی سے ہو جائیں گے تاہیم آپ کا بچ جائے گا مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں شامل کر دو جلدی کام ہو جائے گا مگر اس سے ساپ سے لمبا ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے وہ شامل کر کے دو روٹی کے جو چورا ہے دودھ میں شامل کیا اس کو پکایا کارڈیمن پاوڈر تھوڑا سا شامل کیا اس کو پکایا اور جو انڈے انڈوں کی زردی میں میں نے چینی کو مکس کر کے رکھا تھا وہ شامل کیا اگین میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کو جیسے بتایا کہ آپ نٹس بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اپنے اچھا سا پکانا ہے خوب گوڑتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے وہ لگے اور آپ کی دو روٹی کی کھیر بلکل تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے ساتھ سب آپ مجھے ریسپی تو بلکل ریڈی ہوگی مگر کیونکہ شورٹ سی ریسپی تھی ہمارا ٹائم ابھی بھی ہے میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتی چلوں ٹپس کیا ہے کہ اگر آپ اپنی سکن کو مویسٹرائز رکھنا چاہتے ہیں تو روز ووٹر لے کے اس میں چند کترے اور اویلی ہے آپ کا اویلی سکن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سکن کو مویسٹرائز نہ کریں کچھن میں جو انگریڈین موجود ہوتے آپ کے کبرڈ میں جتنا آپ دور رہ سکتے ہیں آپ رہیے تاکہ آپ کی سکن کی سائیڈ ایفیکس ہوتی ہے کریمز کی وہ آپ کی سکن اس سے بچتی رہے روز ووٹر کے اندر چند کترے لیمن کے شامل کرنے ہیں اور گلیسرین کے چند کترے شامل کر اس کو اچھا سا مکس کیا فریج میں سٹور کر دیا رات کو سونے سے پہلے اپنا جتنا بھی میک اپ ہے پورے دن کا ریز دن ہے وہ ضرور اتار کے سویا کرے پلیس اپنے فیس کو ضرور واش کر کے سویا کرے اسی لیے ہمارے مذہب میں جو وضو ہے اس کو اور نماز کا طریقہ ہے وہ اسی لیے کہ ہم پانچ وقت وضو کرتے اپنے آپ کو صفائی سے رکھتے صفائی ایک مسلمان کے لیے بہت ضرور ہے نصف ایمان ہے تو یہ وضو میں رہنا اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ وضو میں رہنا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صبح میک اپ کیا رات کو اپنے اتارا تو ان بیٹوین آپ کو تین چار دفعہ اپنے وضو کرنا ہوتا ہے تو وہ ضروری ہے آپ کے لیے عشاء کی نماز پڑھیں گے آپ کے سکن ویسی اچھی ہو جائے گی پر رونکس ہی ہو جائے گی پلس یہ ٹپ آپ اپنائیں گے جو کچن کی ذریعے آپ تین دن کے اندر ہم گورے ہو جاتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں تو ہم نے کیمیکلز سے دور رہنا ہے اچھا اس ایج میں میرے ایج میں تو پتا چل جاتا ہے مگر جو لڑکی ینگ ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ان کو لگتا گلو آگیا ہے وائٹ ہو گئے ہیں دو تین سکن ٹون ان کا وائٹ ہو جاتا ہے مگر بہت بعد میں پتا چلتا ہے جیسے آپ ایج جاتے ہیں 35 کروس کرتے ہیں وہ کریمز اپنا سائیڈ افیکٹ چھوڑتی ہے تو آج جو میں کریمز پہ اور کیمیکلز پہ بات کر رہی ہوں اس لیے اور لگائیں تو کچن کے ذریعے اگر آپ لیمن شامل کر رہے ہیں کھانے میں تو اگر آپ سکن پہ بھی لیمن تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے آج کا شو اتنا ہی کھیر بھی میں نے بنائی اور باقی میں نے آپ کو کچھ ٹپس بھی دیئے تا میرے جو دیکھنے والے وہ اچھے سکن کو بھی رکھے خود کو بھی رکھے اور اپنے کچن کو بھی اچھے سمالتے وے جائے ٹھیک ہے کل ملیں گے ایک نئے شو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ ساتھ آم Ο موسیقی